نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے نو دسمبر دو ہزار تیس کا کرنٹ افر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جسے کی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل پائے چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ اے کے قویز کی اور لاسٹ میں آپ کے لیے جو پچھلے دن ہم نے کرنٹ افر پڑا ہے اس کا ریویزن سیکشن ہے تو لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھ کر ضرور جائیے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ اے کے قویز کی لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا in which country will the men's volleyball club world championship 2023 be organized تو بھارت میں کرناٹکہ میں اسے organize کیا جائے گا تو بھارت آنسر صحیح تھا آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا کہ پروش volleyball club wish championship 2023 کو بھارت میں organize ہونا ہے آگے بات کریں آج کے پہلے کوشن کی تو آج کا پہلا کوشن ہے who was chosen as time magazine person of the year 2023 تو times magazine کا person of the year 2023 کسے چنا گیا آنسر ہوگا یہ چنا گیا ہے Taylor Swift کو کس کو Taylor Swift کو دھیان رکھے گا Taylor Swift times magazine کے دوارہ person of the year 2023 کے لیے چنی گئی ہے ان کی بات کریں تو یہ American singer اور songwriter ہیں اور یہ مالیجت 12 Grammy award اپنے کریئر میں جی چکی ہے highest earning female artist ہے ابھی کے سمیے میں اور یہ بہت versatile ہے song گاتی ہے ساتھ ساتھ song کو لکھتی بھی ہے ان کا جنب 1989 میں ہوا تھا اور اس spotify میں جو streaming platform ہے اس میں سب سے زیادہ سرچ ہونے والی music artist میں سے ایک ہے آگے بات کریں تو جو award اور honors related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا we are Lalit Ambika اسرو کی scientist ہے ان کو French civilian honor Legion of honor سے سمیانت کیا گیا پول لنچ ان کا ایک novel ہے perfect song اس کے لیے بکر پرائز 2023 ملا ہے نکارگوہ کی سینیس پلاسیوز سیونٹی سیکنڈ نمبر کی miss university بنی ہے مہراز کی government جس نے لطا منگیسکر award سوریس وارڈکر کو دینے کی announcement کی اور نیرت چوپڑا جو کی javelin thrower ہیں اور ان کو سوٹلس کیا گیا ہے world athlete of the year award کے لیے کیرلا جس کو global responsible tourism award 2023 پرابط ہوا اور cj ai ہے ہمارے ڈی وائی چندرچوڑ ان کو award for global leadership harvard law school کے دوارہ پرابط ہوا اللو ارجن کو national award ملا ہے اپنی best acting کے لیے تیلگو فلم تھی pushpada rising part 1 اس میں انہوں نے ابھی نہیں کیا تھا leading role کیا تھا انڈین آرمی کیمبرین پیٹرول کمپٹیشن 2030 international military exercise میں organize کرائے گیا جہاں پر بھارت کو gold medal ملا ہے اگلا question which traditional dance of gujarat has been included in the intangible cultural heritage list by the یونیسکو تو یونیسکو intangible اور tangible دونوں list چاری کرتا ہے intangible مطلب کی امورت سانسکرتک وراثت سوچی یونیسکو کی ہے اس میں گجرات کے کس پارمپرک نت کو یہاں سامل کیا گیا تو نت ہے گربہ گربہ ہی سب سے زیادہ famous بھی ہے اب intangible کا مطلب کیا ہے intangible کا مطلب ہے جس کو آپ صرف محسوس کر سکے جیسے کی اب dance جو ہو رہا ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی dance کو آپ چھو نہیں سکتے وہ آپ محسوس کریں گے اور dance کریں گے لیکن tangible کیا ہوتا ہے جیسے کی کوئی عمارت بنی ہوئی ہے اس کو آپ چھو سکتے ہو جیسے کی کوئی valley بنی ہوئی ہے اس کو آپ چھو سکتے ہو تو ان سب کو tangible کہیں گے اور intangible جس کو آپ feel کر سکتے ہیں تو گربہ ایک پرکار کا پارمپرک نت ہے گجرات کا جس کو امور تسانس کرتک وراثت کے روپ میں یونیسکو نے سامل کیا ویسے یہ اور بھی کیا کوئی intangible culture جو heritage ہیں ان کو میں سامل کیا گیا ہے بھارت کے یہ پندرواں ہیں تو کونسا ہے پندرواں ویسے ٹوٹل دنیا میں دیکھا جائے ساتھ سو سے زیادہ intangible culture heritage ہے جن کو یونیسکو نے سامل کیا ہوا ہے اور اب یونیسکو نے چھے دسمبر کو گجرات کے گربہ کو بھی سامل کر لیا intangible culture heritage میں اور بھارت کا یہ پندرواں ہو چکا ہے یہ سامل کیوں کرتا ہے کیونکہ دوہزار تین میں convention ہوا تھا safeguarding of the intangible culture heritage کے لیے مطلب جو intangible cultural ہے اس کو safe کرنے کے لیے convention کیا گیا دوہزار تین میں اور دوہزار آٹھ سے یونیسکو نے intangible culture heritage ہے ان کو سامل کرنا شروع کر دیا starting تین چیزوں سے ہوئی تھی جو ایک پرکار کے سنسکرت کے لیکھ تھے اور دو پروڈکس اور تھے دو چیزیں اور تھیں جن کو سامل کیا گیا تھا اور کولکاتا کولکاتا کا درگا پوجہ جو ہے دوہزار اکیس دسمبر میں سامل کیا گیا یو پی کی بات کریں تو کمب میلا کمب میلے کو بھی دوہزار سولہ میں سامل کیا گیا تھا intangible culture heritage میں دھیان لکھئے گا ٹھیک اب گجرات میں یہ ہوا تو گجرات کے چیف منسٹر ہے بھوپیندر بھائی پٹیل گورنر آچارے دیورت کیپیٹل ہے گاندھی نگر اور یونیسکو کی بات کریں تو یونیٹیڈ نیشن ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل اورگرائیزشن اس کی فورپرام ہے ہیڈگوائیٹر پیریس فرانس میں اولیبل ہے ڈائریکٹر جنرل آنڈر ازولے ہے اور اسٹیبلیس کیا گیا تھا اس کو نائنٹین فورٹی فائف میں آگے بات کریں نیشنل جو کرنٹ کرنٹس ہیں ان کو ڈیوائز کرتے ہیں پہلا کشن پڑھ لیا دوسرا انڈیا جو کی انٹرنیشنل میٹ ٹائم ارگنائجیشن میں ہائیست نمبر آف ووٹ اس کو ملے ہیں اور اس کو الیکٹ کیا گیا ہے اور نئی دلی میں دو پلس دو کی انڈیا اور آسٹریلیا کی میٹنگ ہوئی تھی بیس نومبر کو انٹرنیشنل کنونشن آن پلانٹ ہیلتھ مینجمیٹ دوہزار تیئیس کیونکہ ہائیدر آباد انڈیا میں آرگنائز کر آیا گیا پردھان منطری مودی جی نے جھارکھنڈ سے ٹائپس کے لیے بہت ساری سکیمز لانچ کی پندرہ نومبر کیوں کیونکہ پندرہ نومبر کو ٹائیبل پرائیڈ ڈے ہم اپزر کرتے ہیں اپار یہ آٹومیٹڈ پرمننٹ اکیڈمک ایکاؤنٹ ریجسٹری ہے اور اس کو یونیک آئیڈی جنریٹ کرنے کے لیے سارے سٹوڈنٹس کے لیے لانچ کیا جو گوالیر ہے مد پردیش کا اس کو سٹی آف میوزک یونیسکو نے اناؤنس کیا تھا اور ورلڈ فوڈ انڈیا دوہزار تیئیس دلی میں اورگنائز کر آیا گیا آگے بات کریں رینڈ افیر یا اسٹیٹک جی کے کی ای بکس پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کشن ہو بکیم دا نیو چیف نیسٹر آف تیلنگانہ تیلنگانہ کے نئے مکہ منتری کون بنے ہیں آنسر ہوگا انمولا ریونت ریڈی کون انمولا ریونت ریڈی تو تھرڈ آپشن بلکل صحیح ہوگا تیلنگانہ میں توٹل ویدھان سبح میں ایک سو انیس سیٹ ہیں یہاں کی جو ویدھان پریصد ہے یہاں پر ویدھان پریصد بھی ہے دھیان رکھئے گا اور یہاں پر ون نائنٹین سیٹس میں سے 64 سیٹس کونگریس کو ملی اور بہومت کے لیے کتنی سیٹ چاہیے تھی تو بہومت کے لیے 59 سیٹس چاہیے تھی 59 سیٹس سے زیادہ پرابت ہو چکی ہیں تو آئی تنگ 60 سیٹس انمولا ریونت ریڈی جی اب بن چکے ہیں دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے یہاں کے گورنر ہے تمیل سائی سندراجن ان کے دوارہ ان کو اوث دلائی گئی ہے تیلنگانہ چیف منسٹر بتا ہی دیئے گورنر آپ کو پتا ہی چل گئے کیپٹل اس کی ہیدر آباد ہے اور دو جون دو ہزار چودہ کو اسے اسٹیٹ کے روپ میں بنایا گیا لینڈ لاؤگڈ اسٹیٹ ہے مطلب اس کی کوئی بھی کوسٹل باؤنڈری وغیرہ نہیں ہے اگلا کوشن how much amount of loan facility has been announced by the government of انڈیا to Kenya for the modernization of agriculture sector تو کرسی چھیتر کے آدھونی کررڑ کے لیے بھارت سرکار دوارہ کینیا کو کتنی راسی رینڈ سوویدھا کی گھوشنا کی گئی ہے تو بھارت سرکار نے دو سو پچاس ملین ڈالر مطلب لگ بھگ لگ بھگ دو ہزار کروڑ روپے کی یہاں پر loan کی پیش کس کی گئی ہے جس سے کی اپنے وہ agriculture کو آدھونک بنا سکے اور آدھونک سے وہاں کے جو کسان ہیں ان کو benefit ملے گا اسی لیے ایسا کیا گیا ہے دھیان رکھئے گا کینیا کی بات کریں تو یہ نیروبی اس کی capital ہے پریسیڈنٹ ویلیم سومائی روٹو ہے کرنسی یہاں کی شلنگ ہے اور افریکن کانٹینٹ میں آنے والا دیش ہے انڈین اوشن سے کنیکٹ ہے دھیان رکھیں گے آگے بات کریں تو نیبر کنٹریز میں سومالیا ایتھوپیا ساؤٹ سودان یوگانڈا اور تنجانیا یہاں پر سامل ہے اگلا کوشن لوگ سبح پاس دا جمہ اور کشمیر ری ارگنائزیشن امینڈمنٹ بل دوہزار تئیس ہاو مینی سیٹس آر دیر فور دا جمہ اور کشمیر اسیمبلی تو لوگ سبح نے جمہ اور کشمیر پنرگٹن سنسودھن ویدیق دوہزار تئیس پاریت کیا جمہ اور کشمیر ویدھان سبح میں کتنی سیٹیں یہاں پر اناؤنس کی گئی ہیں تو ٹوٹل ونہ ہنہ ہنڈڈ فورٹین سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں کتنی ایک سو چودہ سیٹ پہلے کتنی تھی ونہ سیون سیٹس تھی اب کتنی ہو گئی ونہ ہنڈ فورٹین سیٹس ہو چکی ہے دھیان رکھیں گے ونٹر سیشن چل رہا تھا مشاہ جی کے دورہ یہ سب اناؤس کیا گیا اگلا کوششن how many سیٹ have been provisioned in the جمہ and کشمیر assembly for park occupied کشمیر POK in the جمہ and کشمیر reorganization amendment will 2023 تو جمہ اور کشمیر کا پنر گٹھن سنسودان ویدیق 2023 پاس ہوا اس میں پاک ادھکرت کشمیر کے لیے جمہ کشمیر ویدھان سوا میں کتنی سیٹے کا پرابدھان کیا گیا total کتنی سیٹ ہے 114 کتنی پاک ادھکرت کشمیر کے لیے کی گئی 24 دھیان رکھے گا 24 یہاں پر سیٹ پاک ادھکرت کشمیر کے لیے یہاں پر reserve کی گئی اب بات کریں جمہ کی تو جمہ کی 43 سیٹ پہلے 37 تھے کشمیر میں 47 سیٹ ہو چکی ہیں پہلے 46 تھے اور پی اوکے کے لیے 24 سیٹ reserve کر دی گئی ہیں تو ٹوٹل کتنی سیٹ ہو گئی 14 سیٹ تینوں کو ملا دیں گے تو آپ کو مل جائیں گی ٹھیک اب جمہ کشمیر کی بات کریں تو جمہ کشمیر 2019 میں یونین ڈہیٹری بنا تھا اور اس کے اس سمیہ پر لیفٹین گورنر منود سنہ ہے اگلا کوشن اورگنائزیشن کاؤنسل تو انتراستی سمدری سنگٹھن پریصد میں بھارت کو کس کارکال کے لیے سب سے ادھک ووٹ کے ساتھ چنا گیا ہے تو بھارت کو 2024 سے لے 2026 تک کے لیے چنا گیا دو سال کے لیے چنا گیا ہے تو یہاں پر کوئی option نہیں ہے انسر ہوگا 2024 سے 2026 کے لیے تو یاد رکھے گا 2026 سے 2026 تک کے لیے بھارت کو بائی اینویل ٹرم کے لیے ہائیس ووٹ سے چنا گیا اور بھی دس کنٹریز جن کو چنا گیا ہے انٹرنیشنل میری ٹائم اورگنائزیشن میں یہ دنیا میں جو میری ٹائم کے مادہم سے ٹرید ہوتا ہے اس کو ہی کنٹرول کرتا ہے اور اس کو اسٹیبلیس 1948 میں کیا گیا تھا لندن UK میں اس کا ہیڈ کوئیٹر ہے سیکریٹری جن رل اس کے کتاک لم ہے اور یہ یو این کا پارٹ ہے تو اس کی فل فرم یونائیٹ نیشن ایکنومی اینڈ شوشل کاؤنسل کا ایک پارٹ ہے انٹرنیشنل میٹ ٹائم اگلا کوششن which گریٹ من ڈیڈ اینیورسری 6 دیسمبر is celebrated as مہا پری نیروان دے تو مہا پری نیروان دیوست 6 دیسمبر کو اوبزر ہوتا ہے کس مہا پروس کی پنیت تھی میں آنسر ہوگا یہ بی آر امبیڈ کا ڈاکٹر ان کا برث ہوا تھا 14 اپری 1991 کو اور 6 دیسمبر 1956 کو ان کا نیدھن ہو گیا اور ان کے نیدھن کے دن کو ہی مہا پری نیروان دیوست کے روپ میں اوبزر کیا جاتا ہے اگلا کوششن who has taken charge as the executive director of insolvency and bankruptcy board of انڈیا جس کو 2016 میں بنایا گیا اور بھارتی دیوالا اور دیوالیا پن بورڈ کے کارکاری ندیشک کے روپ میں کس نے کاربھال سمحلا ہے تو انسر ہوگا تو جتیس جون نے جتیس جون نے پدبھار سمحلا ہے 2001 بیچ کے انڈیا economic service officer ہیں جتیس جون ان کے دوارہ insolvency and bankruptcy board of یہ صندیپ گھر کی جگہ یہاں پر لیں گے اگلا question when is international civil aviation day celebrated تو انتراستی ناغرک اڈیان دیوست کب منایا جاتا ہے انتراستی ناغرک اڈیان دیوست ہم 7 دسمبر کو observe کرتے ہیں کب 7 دسمبر کو 7 دسمبر کو ہم international civil aviation day کے روپ میں observe کرتے ہیں اس کو international civil aviation organization کے دوارہ observe کیا جاتا ہے united nation general assembly کے دوارہ 1996 میں سے announce کیا گیا تھا اور اس کو international civil aviation organization کو 1944 میں فاؤنڈ کیا گیا تھا آگے بات کریں تو جو بھی recently میں ہم نے last day current fair پڑھا اس کو revise کر لیتے ہیں انڈیا جو کی منس وولی بال club ورل چیمپئن سے 2023 کو organize کرے گا garden ریچ سپ بیلڈرز انڈ انجینئرز کے دوارہ سندھا یک کو یہاں پر انڈیا نیوی کو ہینڈ وور کیا گیا اور ان کے دوارہ ہی کولکاتا بیز دھائی ان کے دوارہ اس کو کو کیمپریج کے دوارہ ورڈ آف ڈا یئر 2023 گھوشت کیا گیا راج صبح نے پوسٹ آفیس بل 2023 کو یہاں پر ریپلیس کرنے کی بات گئی ہے انڈیا پوسٹ آفیس ایکٹ 1898 سے یہاں رکھیں گے اور جو پوسٹ آفیس بل 2023 ہے یہ سب زیادہ ڈسکریشن میں کیوں ہے کیونکہ سٹیٹ سیکیورٹی کی یہاں پر بات کی جاری کی سٹیٹ سیکیورٹی اس میں آفیکٹ میں آئے گی بھارت کی بات ہو پر 2023 میں جاری کی آ گیا ہے لوگ سب جس نے ایڈوکیٹ امینڈمنٹ بل 2023 کو جاری کیا اس میں کیا ہوگا تو اس میں جو میڈل مینس ہے کوٹ میں اس کو ریسٹکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر منسوک منڈاویہ جی کے دوارہ ایک کیمپین کارڈیو پلمونری ریسوسٹیشن کے لیے پبلک اوینس کیمپین چلایا جائے گا جسے کی ہرٹ کی اور جو لنگز کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو یہاں پر کنٹرول کیا جا سکے سائیکلون میچھونگ جو کی بی ایف بنگول سے اٹھا تھا اور بھارت کے ساؤ ایسٹن پارٹ میں اس نے افیکٹ ڈالا ہے جیسے تمیل نادو آندر پردیش اور ویسٹ ونگول اوڈیسا اس نے کافی پربھاؤ ڈالا ہے تمیل نادو میں تو بہت زیادہ پربھاؤ پڑا ہوا ہے آج کے کوئی اس کی دنیواد